موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَادَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَتُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ انہو لمن الصادقین کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تحمت زنا کی تحمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز ان کے خود نہ ہو یعنی اپنے آپ کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے ناظرین جیسے کہ کل ہم نے اس آیت کا شان نزول دیکھا تھا یہ وہی آیت ہے جس کا کل ہم نے شان نزول دیکھا ہے آج میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی اور عورت کو نہیں کسی اور عورت کے لیے تو واضح حکم ہے کہ چار گواہ پیش کرنے ورنہ حد نافد ہوگی لیکن وہ اگر اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھے زنا کرتے ہوئے تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی قسم کھائے چار مرتبہ وہ حاکیم وقت کے پاس اپنی بیوی کو لے کر آئے لے کر آنے کے بعد وہ کہے کہ اس نے زنا کیا ہے اپنی جو تحمت ہے اس کو دوبارہ کہے اور کہنے کے بعد حاکیم اس سے کہے گا کہ بھئی آپ اللہ کی قسم کھاؤ تو وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اللہ رب العالمین کی لعنت ہو وہ یہ پانچویں مرتبہ میں وہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اس کے بعد امام شافی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں دونوں کے درمیان میں فرقت ہو جائے گی دوری ہو جائے گی دونوں الگ ہو جائیں گے میاں بیوی اور بیوی پر حد نافذ کی جائے گی جو ایک زانیاں عورت کے اوپر حد نافذ کی جاتی ہے الا یہ کہ بیوی بھی قسم کھائے بیوی بھی قسم کھائے اگر بیوی قسم کھا لیتی ہے تو پھر دونوں الگ الگ ہو جائیں گے اور دونوں کا معاملہ ان کے اوپر ہوگا دیکھیں بیوی کیا قسم کھائے گی وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے لیکن اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مسئلے کو بہت ہی آسانی سے حل کر دیا مسلمانوں میں ایک مسئلہ جو بہت بڑے افتراک کا ذریعہ بن سکتا تھا اللہ رب العالمین نے اس افتراک کو ختم کر دیا اور اس کا ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا راستہ بتا دیا کہ آسانی سے یہ اتنا بڑا معاملہ حل ہو جائے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے اجتماعی مشکل کو حل کر دیا اور اس کو بہت ہی آسان بنا دیا اور ساتھی ساتھ اتنا ہی نہیں کیا بلکہ گنہگار کے گناہ کی پردہ پوشی بھی کی کہ اگر دونوں میں سے کوئی جھوٹا ہے تو کسی کو نہیں پتا کون جھوٹا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے گناہ کی پردہ پوشی کی اس طور پر کہ ہو سکتا ہے آگے جا کر کہ وہ توبہ کر لیں ان کے دل میں بات آ جائے اور وہ توبہ کر لے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اسی لئے اللہ رب العالمین نے ان کے گناہ کو چھپا دیا ہے اور ان کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے اصومت پر کیا ہے تو ناظرین آج کی آیت میں میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ مرد جب اپنی بیوی پر زینہ کی تحمت لگائے تو وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اور عورت کیا کہے گی وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کے طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوتا ہے نا کبھی کبار آپ نے کسی کو مار دیا کسی کو برا بھلا بول دیا اب آپ اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے یا آپ نے پانچ سال پہلے کسی کو برا بھلا کہا تھا گالی دی تھی یا جو بھی آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی پانچ سال بعد آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے لیکن آپ پتا نہیں ہے کہ وہ شخص کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میں نے جس کسی مومن کو کبھی برا بھلا کہا ہو تو اسے اس کے لیے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے کتنی پیاری دعا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا لے یعنی میرے اس برا بھلا کہنے کو تو اس کے لیے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا لے تو بہت ہی پیاری دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے آپ کو اسکرین پر لکھ کر کے مل رہی ہوگی آپ یاد کیجئے اللہم فأینا مؤمن سببتوہ فجعل ذالک لہ قربتاً الیک یوم القیامہ کہ اللہ میں نے جس کسی مسلمان کو برا بھلا کہا ہے ہاں اس برا بھلا میرے کہنے کو تیرے لیے تیری قربت کا اس کے لیے ذریعہ بنا دے قیامت کے دن تو بہت ہی پیاری دعا بہت ہی اچھی دعا اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان دعاؤں کو یاد کرنے کے توفیق ادا فرمائے ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ یہ ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی جو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے جو دعائیں آپ یاد کر رہے ہیں آپ کے دوسرے مسلمان بھائی بہن بھی اس کو یاد کر سکے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق ادا فرمائے ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر